آج میں درجہ دس کے طالبیگوں کے لیے جگر مراد آبادی کی غزل جس کا مطلعہ اس طرح سے ہے جہلے خردنے دنیے دکھائے گھڑ گئے انسا بڑھ گئے سائے اس غزل کی تشریح آپ لوگوں سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کلام جس کا مطلعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جگر مرادی کا ہے جگر مراد آبادی کا ہے ان کے عباؤ اجزاد ویسے تو دلی کے تھے لیکن دلی سے مراد آباد میں آکے بس گئے اور جگر مراد آبادی کی پیدائش مراد آباد میں ہی ہوئی ان کا اصل نام عالی سکندر تھا اور یہ اٹھارہ سو نبے میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال نو ستمبر انیس سو ساٹھ اسی وی کو ہوا دا انہیں سہیتی اکادمی کا انام بھی ملا دا اور سب سے خاص بات میں بتا دوں کہ بچپن میں ہی انہیں شائری سے شغف تھا اور تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے شائری شروع کر دی تھی اور ابتدائی استاد ان کے والد محترم خود تھے ان کے والد صاحب کا نام مولی محمد علی نظر تھا جو ان کے پہلے استاد بھی کہے جا سکتے ہیں اور یہ دیوان شائر کی حیثیت سے مشہور تھے انہوں کے بعد انہوں نے داگ دہلیوی اور منشی امیر اللہ سے بھی مشورہ لیا سیرو شکھن کے سلسلے میں اب ان کے جو کلام ہے مقتصرن میں بتاتا چلوں اس میں سرمستی اور شرساری ہے اس کی قیفیت بھرپور ہے اور یہی چیئے ان کو دیگر شورہ سے منتاز کرتی ہے وہ حسن و عسق اور شراب اور شباب کے معاملات اور قیفیات کو بڑے ہی کھلے انداز میں پیش کرتے ہیں قیفیت اور مستی کا یہ انداز معارفت کے مزامین میں بھی نظر آتے ہیں ان کے خیالات رنگین اور پورکائف سادگی سے بھرپور اور اس میں روانی اور روانی کے ساتھ ترنن یہ جگر کی شاری کے خاص وصف ہیں یا نمائیہ خصوصیات ہیں عموماً جنرلی طور پہ جگر مراد آبادی سادہ اور عام فاہم زمان کا استعمال کرتے ہیں اور ایک خاص خوبی ان کی آئے کہ وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ الفاظ کی تقرار سے کام لیتے ہیں گھٹنا بڑھنا چھوٹا بڑھا کرتے کرتے ہنستے ہنستے یہ تقرار ہے کچھ لفظوں کا جو ان کے کلاب میں خاص جو ہے ایک نکھار پیدا کر دیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا مطلع جہلِ خرد نے دین یہ دکھائے گھٹ گئے انسا بڑھ گئے سائے خرد اقل کو کہتے ہیں اور جہل جہالت کو ناسمجھی کو کرے کی انسان کی اقل کی جہالت انسان کو اس مقام تک لا کر کھڑی کر دی ہے جہاں سے خود اس کی مانویت اس کی ویلو گھٹ گئی ہے دوسرے مصرے میں ہے گھٹ گئے انسا بڑھ گئے سائے ایسی کیا پھر سائے سائے کی حقیقت کیا ہوتی ہے سائے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ہمارے وجود کے بنیاد پر اس کا وجود ہے اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو سائے کس کا ہوگا لیکن یہ ہماری اور آپ کی اقل کی جاہلیت ہے کم اقلی ہے کم اقلی بھی نہیں کہیں گے جہالت ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کو دنیا میں اہمیت دینا شروع کر دی جس کی کوئی اہمیت واقعی ہے نہیں حقیقت میں ہے اور وہی اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا اقل مند سمجھتے ہیں اتنا ہے نہیں بلکہ سیدھے اس کے الٹے ہیں یعنی جو انسان جتنا اپنے آپ کو اقل مند سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ اتنا ہی بڑا بے کوف ہے یا اتنا ہی بڑا جاہل ہے شاعر کا یہ کہنا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس میں سنت تجاد کا استعمال ہے اور یہ بار بار اور بھی ان کے اشار میں دیکھنے کو ملیں گے جیسے گھٹنا بڑھنا ایک طرف گھٹنے کی بات ہو رہی ہے دوسرے طرف بڑھنے کی بڑھنے کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح سے تو جیلے خرن نے دینیہ دکھائے گھٹ گئے انساء بڑھ گئے سائے تو یہ کیا فیہ دیکھئے اگلا شیر دیکھئے دوسرا شیر ان کا ہائی وہ کیوں کر دل بہلائے غم بھی جس کو راست نہ آئے کہ انسان کو دل بھالانے کیلئے کچھ نہ کچھ چاہیے لیکن اس انسان کو اس کا دل کیسے بھلے گا جس کے پاس دل غم جو ہے غم بھی جو ہے اس کو پسند نہ آئے اب اس کی دو باتیں بہت رہتی ہیں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز سے وہ عشق کرنے لگتا ہے وہ اس سے چھین لی جاتی ہے چلیے بھائی خوشی ہے بہت سارے رنگریڈیاں ہیں منا رہے ہیں یہ ایک رسمی ہے کہ جانتے ہیں چلو بھائی یہ گھی کے چراغ جو ہیں جلا رہے ہیں دیئے جلا رہے ہیں لیکن دوسری جانے باپ دیکھئے کہ جب دیکھتا ہے کہ اس کو تو غموں سے ہی مزا ملنے لگا تو وہ چیز بھی اس کے آن سے دور ہو جاتی ہے تو اس میں دو معنی چھپے ہوئے میرے حساب سے کہنے کے مطلب جب آپ پہ دکھ آئے اور اس کو آپ خوشی خوشی اس کو تسلیم کر لیں اس کو قبول کر لیں اور اسے مزا لینے لگے تو وہ پھر دکھ آپ کے پاس نہیں رہتا وہ بدل جاتا ہے اور وہ اس کی بدل جاتا تبدیلی ہو جاتی ہے خوشی میں یہ ایک سندیش بھی ہے کہ ہمیں دکھوں سے گھورا رہا نہیں دکھوں کو قبول کریے گلے لگائیے اور وہی دکھ آپ کے ایک خوشی کا سبب بن جاتے ہیں تو جب خوشی کی گم بھی نہیں رہے گا تو ہائے وقیوں پر دل والا گم بھی جس کو راز نہ آئے جب اس کو گم جب اس کو راز آنے لگا تو وہ گم اس کے پاس سے چلا گیا بڑی اس میں بھی جو تجاد ہے معنی میں تجاد پیدا کیا ہے شائر نے اور یہی جگر مراد آبادی کا جو ہے کمال ہے کیسا مزاز اور کیسی حقیقت اپنے ہی جلوے اپنے شائے صاحب اب زمانہ ایسا آ گیا ہے آج کے دور کے دکھیں کی اپنی اپنی ڈافلی اور اپنا اپنا راک سب کر رہا ہے صاحب میرے آگے دوسرا تو کوئی کچھ آئی نہیں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں نیتا اسٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے گلتا آرہ صاحب میں یہ کر دوں گا اور سب کیا ہے بیرودی کچھ نہیں ہے اپنی ڈافلی بجا رہا ہو اور اپنا ہی راک اور ہی کر رہا ہے کیسا مجاج اور کیسی حقیقت یہ دو باتیں پھر اس میں تضاد ہے سنت تضاد کے استعمال ہے ایک طرف مجاج ہے دوسری طرف حقیقت مجاج کہتے ہیں خیالات جو خیالی چیز باتیں ہوتی ہیں وہ دوسری حقیقت کہ اگر انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے کیسا مجاج کیسی کوئی کچھ نہیں تو یہ اسی طرح سے ہو گیا کہ اپنا ہی جلوہ اپنے ہی سائے صاحب اپنا جلوہ کمال آپ کا اور کمال دیکھنے والے بھی آپ کوئی دوسرا تعلی نہیں بجا رہا ہے آپ نے کوئی اچھی سی ٹک ٹاک پہ فلم بنا دی اور آپ یہ خوش ہو رہے ہیں تعلی کوئی لائک نہیں نہیں کر رہا بہت ساری مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں تو یہ یہ دنیا کی قیقانت ہے اور اس میں سنتے تجاد کا استعمال ہے اور اگلا شیر دیکھیں چوتھا شیر جھوٹی ہے ہر ایک مسررت روح اگر تسکین نہ پائے کہتے ہیں ساپ بڑا بڑا بلنیار ہے کڑوڑ عرب پتی ہے لیکن یہ ساری خوشیاں اس کو مراس نہیں آتی وجہ کیا جھوٹی ہے ہر ایک مسررت اس کی ساری خوشیاں جو ہے جھوٹی ہیں سچ نہیں ہیں کیوں کیونکہ اس کو سکون نہیں سکون کہاں ملتا دل میں ملتا دل میں سکون نہیں دس روپیا ملا یا دس کروڑ ملا تو بیس کروڑ کے بارے میں سوچنے لگتا اگلے پت اور اس میں اس کی نید اپنی پریوار سے جو محبت ہے وہ بھی دور ہوتی جاتی ہے تو مسررت خوشی اسی میں ہے جس میں دل خوش ہو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی آمدنی ہے اور آپ کا پورا پریوار ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں اور سب سب خوش ہے ایک خوشی وہی ہے اور کیا چاہیے آگے دیکھئے یہ شیر بہت ہی لا جواب ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے سنت جو ہے وہ دیکھی رہے ہیں سنت اتجاد دنیا کا کام یعنی دنیا میں جیسے جیسے آپ ترقی کرتے چلے جاتے اوپر اور آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ ترقی کر رہا ہوں سمجھ جو ہے اس سے دور جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ترقی کر رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ آپ پیسے جا رہے ہیں دوبائی میں کسی فرم میں اچھی سیلڈی پہ کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ وہاں جا کے کئی تین چار پانچ برس تک رہ رہے ہیں آپ آپ کے بی بی بچے سب آپ کے پیار میں تڑپ رہے ہیں آپ سے دور اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ ترقی کر رہے ہو ایسی ترقی کا کیا فائدہ ہے جو اپنوں سے آپ کو دور کر دے تو جو یہ میٹیریلیسٹک اپروچ ہے دنیا داری کا یہ ریالیسٹک اپروچ کو دور کر دیتی ہے ریالیٹی سے انسان کو دور بنا دیتی ہے اور وہ انسانیت سے دور چلا جاتا ہے جب ترقی کرتا ہے تو وہ ساری انسانی قدریں اس کی دھیرے 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 کم ہوتی جاتی ہے اور اس کی اخلاقی ضابطے میں نقص پیدا ہونے لگتا ہے کمی آنے لگتی ہے وضائی تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ ترقی نہیں کرتا ہے اگلا شیر دکھئے اس میں قولے میں حال بھی ہے کہ انسان جس قدر ترقی کرتا ہے جیسے انسان کا کام بنتا ہے اس کا کام بگڑتا جاتا ہے بہت ظاہر وہ لگ رہا ہے کہ بن رہا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے اس کا کام بگڑ رہا ہے اس کو ایک سند اور ہے قولے محال قولے محال جس کو پیرےڈاکس انگلیس میں کہتے ہیں وہ بھی ہے کارے جمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے اور نگمہ وہی ہے نگمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے کہہ رہے میوسیقی تو وہی ہے جس کو انسان دل سے نکالے باہر اور سننے والا بھی دل سے سنے کہ پرانے سنگیتکار ایسے سے میوسک پیدا کرتے تھے کہ لوگ اس کو سننے کے ان کے آنکھوں سے آسو آ جاتے تھے درد بھرے نگمے جو ہوتے تھے پرانے گائکوں کے ان کے سننے کے بعد درد بھرے نگمے آ جاتے ہیں اور آج کی زمانے میں جو میوسک ہے گانے ہیں جن کو سننے کے بعد اینہ سن کی ٹبلیٹ کھانے پڑتی ہے اس کے سردرد ہو جاتا ہے اس سے لطف اٹھانا تو دور ہو تو نگمہ وہی ہے اچھا نگمہ اچھی میوسکی اچھا میوسک وہی ہے جو دل سے نکلے اور سننے والا بھی اسے دل سے سنے تو یہ رہی آپ کے سامنے جگر مراد اپنے بیچار اپنے کمنٹس ضرور دے شکریہ موسیقی